السلام علیکم ناظرین کیا لجی خرید سے ہے مجھے کہتے ہیں شجاعت کوروی یقیناً آپ سب جانتے ہیں گلگت بلتستان خاص کا رضلہ گانچہ سیاہ کی اعتبار سے بہت خوبصورت دشٹک ہے دشٹک گانچہ سکردو سے تقریباً اسی کلومیٹر کے مسافت پر واقع ہے اب سکردو سے آتیف غار کی مقام پر سیاہ چند روڈ پر دائنگ سائٹ پر والا وہ گاؤں اس کا نام ہے آرگینک ویلیج کورو کوروی میں بہت سا خوبصورت وی پائنٹ ہے سیاہیتی مقامت ہے اس میں خاص کا سر فریسٹ ڈونسا ہے آج میں پہلی بار ڈونسا وی پائنٹ پر چیر لیف پر سوار ہو رہا ہوں ساتھ میں اچھا ساتھ میں ہمارا یہ بچے ہے میں اوپر جانے کی جو تیاری یہاں پہ ہو رہے وہ دیکھ رہے دیکھ سکتے ہیں یہاں لوگ انتظار میں ہیں اور لیف چیر بھی یہاں ہیں میں بسم اللہ کر کے سوار ہو رہا ہوں میرے ساتھ دہر ہے اور بابو عریف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے میں یہاں پہ سوار ہو رہا ہوں دیکھائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو راستے کا خوبصورت مناظر آبریٹر اوپر ڈونسا پہ موجود ہے حیدر انجم اور ہمارا شریف کوروی بھی اور اوپر کال کریں گے وہاں پہ سٹارڈ ہوں گے یہ پولی نظر آتے ہیں ایک ادھر ایک پولی ادھر اور بندے یہاں پہ مصروف ہے دیکھ رہے اور فون کر رہے ہیں بابو عریف صاحب اوپر بسم اللہ ہمارا سفر شروع ہے بسم اللہ کر کے ہمارا سفر جاری اور یہ چیر لیپ سے ہم اوپر گزر رہے ہیں اور نیچے سائٹ پہ بہت ہی دلکش نظارہ دہنے کو مل رہے ہیں تو یہ میرا پہلا سفر ہے اوپر ڈونسا ویو پائنٹ پہ اور انشاءاللہ ہم اوپر پہنچ کر بھی ہم آپ کو ایسے خوبصورت دلکش نظارہ ہم آپ کو دکھائیں گے آپ ہمارا ساتھ رہے گا ہمارا ساتھ رہے ہیں یہ خنکاب روم گاؤں ہے جی خنکاب روم گاؤں کا یہ فضائی منظر دیکھ سکتے آپ چیر لیپ میں سوار ہونے کے لئے آپ کو پہلا دل چاہیے حوصلہ چاہیے حمد چاہیے بلکل جویس میں کوئی شک نہیں ہے چونکہ ہم داریبا ستھ زمین سے داریبا سب سے زمدائی جو پوچھتا ہے ادار تک داریبا پانچ ہزار پھک ہم ستھ زمین سے اوپر سفر کرے ہوتے ہیں اس وقت پانچ ہزار پھک اس وقت پانچ ہزار پھک ہزار پھک ہزار پھک تو یہ چیر لیپ میں میں پہلی دفع سفر کر رہا ہوں اور مجھے بہت خوبصورت اچھا محسوس ہو رہا ہے لوگوں نے یہ پیشنگوئی کیا تھا کہ ایک جگہ ہے اس جگہ پہ پہنچنے تک تھوڑا در محسوس ہو رہا ہے لیکن ہلکی ہلکی طرح تو محسوس ہو رہا ہے جی جی بلکم یہ تک ناربل ہائی دیا لیکن آپ تسلیے رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ خنکاب ڈونگ گاؤں ہیں گاؤں کے اوپر سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں ڈونگ سے چیر لیپ میں آگ یہ فرول گاؤں ہیں دیکھ کتنا خوبصورت دلکش نظارہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں چیر لیپ میں ہم اوپر جا رہے ہیں اور یہ سٹپ پا سٹپ کھیت کا منظر دیکھو کتنا خوبصورت ہے گلچن ٹاؤن گاؤں اوپر سائٹ پہ آگیا ٹاپ پہ دیکھ رہا ہمارا آپریٹر وہاں پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ منظر ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارا آپری ہمارا آپری آگیا ٹھیک 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 جی پلین ہوتا ہے لیکن یہ گلگت بلکستان میں پہلا منفرد چیر لیپ ہوگا یقینا آپ اوپر تاپ پہ دیکھ کے آپ کو خود ویڈیو دیکھ کر ڈھر محسوس ہوگا دیکھو کتنا دور ہم آگے جانا ہے آگے جو بادل نظر آ رہے نا بادل تک ہم نے جانا ہے تو آج موشم منتہائی خوشگوار ہے اور نیچے یہ جو جنگل ہے سفیدہ ہے گاؤں ہیں سب کچھ ہم آپ کو دکھاتے ہوئے انجوائی کرتے ہوئے ہمارا سفر جاری ہے بہت ہی خفرت دلکش نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے مزار ہے آج آگے آفشار بھی نظر آ رہے دیکھ آفشار ہم آپ کو دکھائیں دے یہ آفشار کا منظر ہے دیکھو یہ آفشار کا خفرت منظر یہ آفشار یہ آفشار میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ آفشار بہت ہی خفرت یہ تاریمہ نیوٹ سے کیا گیا بہت ہی خفرت دیکھنے یہ برے ہی خفرت دیکھنے یہ بہت ہی خفرت دیکھنے دیکھو یہاں تو چلی میں آجانا ہاں ہمارا آبریٹر کو وہاں پر کال کر رہا ہوں ہم کی جلدی کرنا تھوڑا در محسوس ہو رہے کاسم سے یار واو اب ہمارا سفر اختتام ہونے والا ہے ایک منٹ کا سفر رہ گیا راستے میں ایک دو جگوں پر ڈر بھی بہت محسوس کیا ابھی بابو صاحب حوصلہ دے رہے کہ ایک منٹ کا سفر ہے کبھی بیچ میں ایک چٹکہ آتے ہیں نا پھوٹ ڈر محسوس ہو رہے گا سب سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہے ہیں اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے یقین ان کیمرے میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہماری تو کیا حال ہوں گی نے یہاں دے سریتاں گیا میں نے یہاں دے سریتاں گیا میں نے یہاں دے سریتاں گیا کیا بہتنے موسیقی 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 موسیقی